پاکستان اور نیوزی لینڈ کی میچ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے چھے بڑے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں کون سے ہیں وہ چھے بڑے ریکارڈ جو ٹوٹے ہیں اس میچ میں آلموس چھے سو سے زائد رن پچھتہ رنگ میں بنے گئے جس میں دو سو رنگ پاکستان کرکٹ ٹیم نے پچھے سو رنگ میں بنائے اس کے علاوہ پچاس سکور یعنی پچاس آور کے اندر چاس سو سے زائد رنگ جو ہے وہ بنائے ہیں کیوی بلے بازوں نے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان چھے بڑے ریکارڈ کی جس میں سب سے جو پہلا دام آتا ہے وہ فخر زمان کا آتا ہے فخر زمان کی بات کریں کہ فخر زمان پاکستان کے ایسے بیٹر بن چکے ہیں جو دو مرتبہ دس سے زائد چھکے لگانے میں ایک اننگ کے اندر کامیاب ہوئے ہیں یہ ایک بڑا ریکارڈ ہے اس کے لئے پاک دوسرا ریکارڈ بنایا ہے کیوی بلے بازوں نے وہ بنایا ہے چار سو سے زائد رنگ ونڈ کپ کے اندر بنانے کا ریکارڈ بنا لیا ہے اس سے پہلے ان کا ہائیس ونڈ کپ کے اندر سکور تھا پہلی اننگ کے اندر جس میں تری ہنڈرن نائنٹی سکور تھا جس پہ دوہزار پندرہ کے اندر ویسٹ انڈیز کے خلاف مارٹن گپٹل کی دو سو سینتیس رنگ کی فاریہ ہی تھی جس کی بدولہ تو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ایک اننگ کے اندر سری ہنڈرن نائنٹی سکور بنایا تھا لیکن پاکستان کے خلاف ان کی ونڈ کپ کی ہسٹری میں چار سو سے زائد رنگ جو ہے وہ اب بنا چکی ہے یہ ایک بڑا ریکارڈ ہے اور اس کے لئے رچن رویندرہ یہ یاد رکھیے گا یہ فیوچر سپر اسٹار بننے والا ہے کیونکہ جس ط سنا کی ٹیکنیک اور جو قولیٹی اس پلیئر کے اندر پائی جاتی ہے اب وہ مجھے نہیں لگتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی کیوی بلے باز ہوگا کین ویلیم سن نوڈ ایک اچھے بلے باز ہے ایک قولیٹی بیٹسمن ہے بٹ رچن رویندرہ نے جو ریکارڈ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ڈیبیو ورلڈ کپ کے اندر تین جو ہے وہ سنچریز کا رکھی ہے اس سے پہلے کوئی نیوزیلینڈ کا ایسا بلے باز نہیں تھا کوئی ورلڈ کا ایسا بلے باز نہیں تھ چاہے بیرات کولی ہوں چاہے سچین رمیش ٹنڈول کر ہوں بڑے بڑے کرکٹر گزرے ہیں لیکن ریچن رویندرہ نے اپنے ڈیبیو ورلڈ کپ کے اندر تین سنچریز بنا دی ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے ہائیس سٹوائک ریٹ ان کرکٹ ورلڈ کپ اور آل ہسٹری اس میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ہندرک کلاسن کا کلاسن کی بات کرے تو وہ ایک سو اکاون کے سٹوائک ریٹ سے بلے بازی وہ کر کرے تو وہ ایک سو انتیس اشاریہ پورٹی ون کی سٹوائک ریٹ سے بلے بازی کرتے رہے لیکن فخار زمان فخر پاکستان فخار زمان ایک سو اٹھائیس اشاریہ بیاسی کے سٹوائک ریٹ سے اب اپنی لیسٹ میں جو ہے وہ اس لیسٹ میں تیسرا نام فخار زمان کا ہے جو ایک سو اٹھائیس اشاریہ بیاسی کے سٹوائک ریٹ سے اس کرکٹ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں جو ہے دوہزار دوہزار تیس کرکٹ ورلڈ کپ میں اب وہ ریکارڈ جو ہے وہ بنا چکے ہیں اور اس کے علاوہ شاہد خان افریدی کا موسٹ سکسز والا جو ریکارڈ تھا ایک انہیں کے اندر اس کو برابر کیا ہے گیارہ چکے لگائے تھے نائنٹی نائنٹی سکس میں شاہد افریدی نے ورسز سری لنکا اب جو ہے وہ فقار زمان آ جکے ہیں فقار زمان نے گیارہ چکے ورسز نیوزیلینڈ لگائے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران نظیر بھی اس لسٹ کا حصہ ہے فقار زمان کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق بھی اس لئے اس کا حصہ ہے کیونکہ انہوں نے دس چکے جو ہے وہ سوٹ افریقہ کے غلاب بھی انہوں نے لگا رکھے ہیں ورلڈ کپ کے اندر ایک ایننگ میں سب سے زیادہ چکے لگانے کا ریکارڈ بھی فقار زمان کے پاس آ چکا ہے فقار زمان کی بات کریں تو ایک ایننگ کے اندر دوز آتے ہیں اس فرکٹ ورلڈ کپ میں ورسز نیوزیلینڈ گیارہ چکے لگا چکے ہیں اس سے پہلے دوزار ساتھ کے ورلڈ کپ کے اندر آٹھ آٹھ چکے جو ہے وہ لگا چکے ہیں اس کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تیس میں